صرف تین دن کے اندر آیودیا میں آ گیا اتنا خزانہ دنیا کو ہلا دیا سونے چاندی کیٹوں سے بینک لوکر بھی فل ہو گئے ہیں بھندارہ ککش میں اتنا سامان بھر گیا ہے کہ اور سامان رکھنے کی جگہ نہیں بچی نہ کرمچاری نہ پجاری خود سٹیٹ بینک آف انڈیا رام مندر میں جا کر ملنے والا پیسہ ہی کٹھا کر رہا ہے آیودیا میں اتنا خزانہ آ گیا ہے کہ دنیا بھر کے دیش صرف اس لیے پاگل ہو گئے ہیں کہ رام مندر کے ملے خزانے سے بھارت کے اردیوستہ کیا گئے امریکہ بھی فیل ہو جائے گا رام مندر کی دان پیٹیوں کو بار بار کھالی کیا جا رہا ہے پیسے گن گن کر مشینیں گرم ہو رہی ہیں دیش کے کونے کونے سے دان میں اتنا زیادہ سامان پہنچ رہا ہے کہ مندر کے باہر درجنوں ٹرکھڑے ہیں چھپڑ فار اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ جیسے پیسے اور دولت کی بارش ہو رہی ہے اگر ایسا ہی رہا تو صرف رام مندر کے دان سے ہی بھارت وش گرو بن جائے گا پہلے دن رام مندر میں چھے لاکھ لوگوں نے درشن کیا تھا پہلے دن رام مندر میں چھے لاکھ لوگوں نے درشن کیا تھا ایودیا میں صرف رام بھگ درشن کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کھا جانا اور دولت بھی لٹا رہے ہیں اگلے دو منٹ میں ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں یقین مانیے آپ کا دماغ ہل جائے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رام مندر سے کیا بدلنے والا ہے انہیں یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے رام مندر میں رام للا کی پراہ پتشتہ کے بعد ملنے والے چندے کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے اسے لے کر الگ الگ دعوے کیا جا رہے ہیں رام مندر ٹرسٹ نے اس کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ 22 جنوری کو ہمارے دان کاؤنٹر پر لگ بھگ 6 لاکھ روپے نگت آئے تھے جبکہ ڈرافٹ اور چک سے پرمار پتشتہ والے دن پل 3 کروڑ روپے کٹھا ہوئے ٹرسٹ کا کہنا کہ 23 جنوری کو رام مندر ٹرسٹ میں 27 لاکھ روپے نگت آئے جبکہ 24 جنوری کو کیش کاؤنٹر پر 16 لاکھ روپے پراپت ہوئے ہیں اس سے پہلے پورے دیش سے سونے اور چاندی کی ایٹیں اتنی زیادہ پہنچ چکی ہیں کہ خود ٹرسٹ کو کہنا پڑا تھا کہ جب ضرورت ہوگی ہم بتائیں گے ابھی فلال کوئی نہ بھیجیں اس کے ساتھ ہی سیکڑوں کلو سونہ چاندی اب تک پہنچ چکا ہے صرف گجرات کے ایک ہیرہ بیعپاری نے 101 کلو سونے کا دان کر دیا ہے لیکن کی آپ کو پتا ہے کہ رام مندر میں آنے والا پیسہ کہاں جا رہا ہے آخر اتنی دولت کا کیا کیا جا رہا ہے رام مندر ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کاؤنٹر پر دان آتا ہے جس کی باقاعدہ رسیت کاٹی جاتی ہے دان پات کے علاوہ کہیں نہ ایک پیسہ لیا جاتا ہے اور نہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ دان کریے رام مندر میں دان میں جو پیسہ آتا ہے وہ کسی پجاری یا پھر کرمچاری کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ دان پات کا پیسہ اسٹیٹ بینک کے سرکشن میں رہتا ہے ہر دن اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کرمچاری آتے ہیں اور وہی دان پتر اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کا کاؤنٹنگ اسثان بہت سرکشت رہتا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کرمچاری ہی اس پیسے کو نکالتے ہیں اسے کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے مطابق رام مندر سے 20 سے 25 کروڑ کی کمائی ہوگی اس بی آئی کے مطابق اس بار رام مندر میں آنے والے بھکت چال لاکھ کروڑ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوہزار ستائیس تک بھارت کی کونومی پانچ ڈیلین ہو جائے گی صرف اتر پردیش کی اردھوستہ پانچ سو ارب ڈالر ہو جائے گی اس بی آئی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ سچ بھی ہوتا دیکھ رہا ہے کیٹ کی ریپورٹ کے مطابق صرف رام مندر کی وجہ سے اب تک 1.25 کروڑ سے زیادہ کا کاروبار ہو چکا ہے امریکہ کی جیفریس ایکوٹی ریسرچ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر سال آیودیاں میں 10 کروڑ رام بھگ درشن کے لئے پہنچ سکتے ہیں مسلموں کے سب سے بڑے دھارمیکستان مکہ بھی ہر سال 2 کروڑ سے زیادہ لوگ نہیں پہنچتے ہیں جبکہ رام مندر میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ کے آنے کی بات کہیں جا رہی ہے یہ آقلا دیکھ کر دنیا بھر کے بڑے بڑے دیش ڈر گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے رام بھگ آیودیاں میں درشن کے لئے آ رہے ہیں اور دان کر رہے ہیں اس سے 2018 تک بھارت دنیا کا سب سے طاقتور دیش بن سکتا ہے امریکہ چین اور روس برٹین جیسے دیش بھارت سے بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ رام مندر سے کیا ہونے والا ہے اور کیا بدلنے والا ہے اس ریپورٹ کو اتنا شیئر کریے کیونکہ تک یہ ریپورٹ ضرور پہنچ جائے کیونکہ جس طرح سے رام مندر کے لئے رام بھگ دان کر رہے ہیں اور لوگوں کا